ایک ہوا اس میں سوال ہوا کہ نادے علی کے بارے میں اس میں انیف قریشی صاحب کو میں نے سنا باقی تو وہی سمجھ نہیں آتی کہ یا تو فیس بک کے اوپر جو لگئے ہیں انہوں نے کارٹ کارٹ کے لگائے ہیں باقی تو نظر ہی مجھے کوئی نہیں آیا اچھا وہ انہوں نے نادے علی کے بارے میں کہا جی کہ شاہ ولی اللہ مزرس ڈیلی کا عوالہ دیا جن کو یہ ساری فرقی اپنا امام مانتے ہیں اور انہوں نے کہا جی ان کا یہ وظیفہ تھا اور انہوں نے کہا جی گیارہ سو اولیاء کا یہ وظیفہ تھا نادے علی کوکم نانی اکیڑوی صاحب نے بھی کچھ غالباً بولے تو انہوں نے بخاری مسلم کی کونسی حدیث کا نمبر بتایا نادے علی کا یا قرآن میں ایہ کنعبدو ایہ کنستین کی کسی تفسیر میں کسی حدیث آئی ہو نادے علی کی نادے علی کی کسی ایک لائن کہو نا نہیں نا بولا کوکم نانی صاحب نے جب لکمہ دیا نا نہیں کہتے ہیں یہ سند میں یہ الفاظ نہیں ہے اس لئے میں نے یہ نہیں بولے نہیں وہ سند کونسی شاہ ولی اللہ دیلوی وہ تو مہدیث تھے جی جی میں سن رہا ہوں مہدیث بعد میں بنے وہ ہم بھی بریلویوں کے مہدیث رہے ہیں دعوت اسلامی میں داس سال میں بھی پگڑی بانتا رہا ہوں اس زمانے میں بھی مہدیث تھا اب میں جو وہ مسلمانوں کا مہدیث ہوں مسئلہ ہے ان کی زندگی میں بھی پیریٹ ہے شاہ ولی اللہ دیلوی نے حجت اللہ البالگاہ میں لکھا ہے کہ میری زندگی میں مختلف پیریٹس آئے ہیں جس میں انہوں نے لرد کیا ہے اینڈ پہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام اور سیدنا حسین علیہ السلام آئے ہیں اور حسین علیہ السلام نے ان کو ایک کلم دیا ہے تو ان کا میں نے اس سے یہ سمجھا کہ میں جو کچھ مطلب سمجھا ہے وہ دین کے لیے اس میں تو انہوں نے اپنی ساری پانانی باتوں سے رجوع کیا ہے مزاروں کو کنڈیم کیا ہے قبروں سے مانگنے کو کنڈیم کیا ہے تقلید کو شاہ ولی اللہ دیلوی نے حجت اللہ البالگاہ میں لکھا ہے کہ امت کی بڑی گمرائیوں میں سے ایک اماموں کی تقلید ہے پہلے وہ اپنے آپ کو انفی کہتے تھے قبر پرستی کرتے تھے سب کچھ تھا ان کی زندگی میں فیزز آئی ہیں اگر اس زمانے میں انہوں نے نادی علیہ کہا ہے تو ہم بھی نمازیں گوشیاں پڑھتے ہیں کسی زمانے میں اس لی کا فرق پڑھتا ہے اب ہم توبہ کر چکے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ شاہ ولی اللہ دیلوی کی زندگی کی آخری کتاب دکھائیں پھر ہم شاہ ولی اللہ پہ ہم سے فتوہ لیں پھر بھی ہم مانے کے کوئی نہیں اس شاہ ولی اللہ کوئی پیغمبر سے ابھی نہیں ہے پھر ہم اسی شاہ ولی اللہ پہ فتوہ لانگے اینیہ کا کہاں مان لانگے ہمیں منوانا ہے تو کتابوں سنن سے درائل دیں بلکہ کوکم نوانی صاحب نے اس پہ کور بڑی سخت بات کہہ دی انہوں نے کہا جی دیکھیں حضرت علی کی محبت تو ایمان کی نشانی ہے بے شک انہوں نے کہا جی ہمارے اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں جو تو کہتے ہیں حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں وہ مومن ہیں وہ نادی علی پڑھیں گے کہتے ہیں جو منافق ہے نا ان کو ہم نے ویسے پڑھنے دینی بھی بلکل ٹھیک ہے جناب میں اس کی پھکی میرے پیارے کوکم نورانی صاحب اس کا جواب ہم سے لیں کہ جو حضرت عیسیٰ سے محبت رکھیں گے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانیں گے جو حضرت عیسیٰ سے محبت نہیں رکھیں گے وہ اللہ کا بیٹا نہیں مانیں گے عیسیٰ تو یہی کہیں گے اور اگلی فقی نسیریہ جو ہیں شام کے اندر وہ حضرت علی کو رب مانتے ہیں تو وہ حضرت علی کی نفرت میں مان رہی ہیں محبت میں تو کوکم نورانی صاحب آپ رب کا عقیدہ رکھیں حضرت علی کے لیے تاکہ آپ پہ ہم آپ کی تخویر کریں تو محبت کا یہ مطلب ہے کہ آپ غلوب کرنا شروع کرتے ہیں دو روایتیں ہیں فضائل صحابہ عمد بن عمل کی کتاب میں مولا علی علیہ السلام سے خود کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے اور میری وجہ سے دو فرقے جو ہیں وہ گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے تو کوکم نورانی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں یہ جو محبت میں غلوب کر کے جانے والے ہیں یہ کون ہے وہ تو اس کو روافز پر فٹ کر دیں گے نہیں تو وہ آپ کے نادے علی اور آپ کا کامل ہے آپ فٹ کریں اپنے اوپر نادے علی تو قرآن و دیس سے ثابت کریں مولا علی علیہ السلام نے کہیں تعلیم فرمایا نبی علیہ السلام نے کہیں پہ تعلیم فرمایا آپ نے تو کہا یا حیو یا قیوم و برحمتی کا استحوی مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہی ہے جو اللہ کو پکارے اور یہ مولا مولا بار بار آرہا ہے اوہدہ کسی پیڑ ہو جائے یہ دیس سے متواتر ہے مولا علیہ ذکر آیا تھے پھر صحیح مسلم کے دیسے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق دو سو چالیس نمبر صحیح مسلم واقعہ کربلا کا حقیقی پسمنظر مہتر صحیح الاسنادہ حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے دو سو روایتیں میں نے جمع کی ہیں پورا سنیت کا مقدمہ مولا حسن حسین مولا علی کا دفاع کیا ہے ناسبیوں کی تابوت میں ایسا کیل ٹھوکا ہے کہ جو خلافت ملوکیت میں نہیں ٹھوکا تھا الحمدللہ اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے اور شاہ جی خموشی اختیار کر لیں